جڑا والا میں گرجہ گھروں کو جلانے والے ملزمان تک پہنچنے کے لیے حکومت کا کریک ڈاؤن واقعات میں ملوث ہونے کے الزام میں سوہ سے زائد افراد گرفتار ملزمان کے خلاف درج مقدمات کی ایف آئی آر سیل حالات کابو میں رکھنے کے لیے رینجرز کی دو کمپنیاں مختلف مقامات پر تینات جڑا والا شہر میں کاروباری مراکز بن ٹرانسپورٹ سروس موطل عام تاتیل کے تحت نجیہ سرکاری ادارے بھی بن زلائی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حالات معمول پڑھانے تک شہر میں دفعہ 144 نافذ رہے گی پنجاب حکومت نے جڑا والا واقعے کی آلہ سطح پر انکوائری کا حکم دیا ہے جڑا والا میں مبینہ توہین مذہب کے مبینہ واقعے میں مشتعل افراد نے چار گرجہ گھر مسیح برادری کے درجن و مکان گاڑیاں اور مالوں اسباب جلا دیئے تھے اقلیتوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر کی سانہ جڑا والا کے مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت سابق وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا کہ قوم کا سر شرم سے جھگ گیا پاکستان کے لیے مسیح برادری کے قربانیاں بھلائی نہیں جا سکتی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سخت الفاظ میں مضمت کہا کہ جنہ والا میں چرچز پر حملے کا واقعہ دل دہلا دینے والا ہے مریم نواز شریف نے کہا کہ مذاہب اور عبادت گاہوں پر حملے کسی طور قابل قبول نہیں سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ انتشار اور فساد پھیلانے والوں کی حوصلہ شکنی کی جائے سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی کا واقعہ کے ذمہ داروں کے خلاف سخت ایکشن کا مطالبہ امریکہ کا فیصل آباد میں چرچ اور مسیحی برادلی پر حملے پر تشویش کا اظہار حکومت سے واقعے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ اسلام آباد میں یورپی یونین کی صفیر رینہ کیونکہ نے کہا ہے کہ جڑا والا سے پریشانکن رپورٹس آئی ہیں قانون کی حکمرانی اور رواداری یورپی یونین کی بنیادی اقدار ہیں انسانی حقوق کمیشن پاکستان کی جڑا والا میں مسیحیوں کے گھروں اور عبادت گاہوں پر حملوں کی مضمت کہا کہ اس طرح کے حملوں کی تعداد میں گزشتہ کئی سالوں میں اضافہ دکھائی دیتا ہے تشدد کے مرتقب اور رخصانے والے افراد کی شناخت کر کے قانون کے مطابق سزا دی جانی چاہیے حکومت ایسے واقعات کی روک تھام اور اقلیتوں کا تحفظ یقینی بنائے نگران وفاقی کابینہ کا باقاعدہ اعلان آج متوقع کابینہ کے عرقین کے حلق برداری آج شام کو ہوگی سابق گورنر سٹیٹ وینک چمشاد اختر کو نگران وزیر خزانہ جلیل عباس جلانی کو وزیر خارجہ اور سرفراز بکٹی کو وزیر داخلہ بنائے جانے کا امکان جبکہ تابش گوہر کو وزارت توانائی سنت کارڈ ڈاکٹر گوہر اجاز کو نگران وزارت تجارت اور سنت و پیدوار اور انیک احمد کو وزارت مذہبی امور کا قلمدان دیا جا سکتا ہے سندھ کے نامزد نگران وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائیڈ مقبول باقے راج اپنے اہدے کا حلف اٹھائیں گے گورنر سندھ کامران ٹیسوری نگران وزیر اعلیٰ سندھ سے حلف لیں گے بلوچستان میں نگران وزیر اعلیٰ کی تقروری کا معاملہ ڈیڈ لوگ کا شکار وزیر اعلیٰ کی تقروری کے لیے پارلیمانی کمیٹی قائم نہ ہو سکی ذرائع کے مطابق پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کے لیے تین تین نام اسپیکر کو فجوا دیے گئے وزیر اعلیٰ کی جانب سے کمیٹی ارکان کے ناموں میں خود وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجوں کا نام بھی شامل ہے آپوزیشن لیڈر کی جانب سے کمیٹی کے لیے صرف جے یو آئی کے ارکان کے نام دینے پر بی ان پی مینگل اور پشتون خاملی عوامی پارٹی نے اعتراض اٹھا دیا عدالت کے طلب کرنے پر وزیر اعلیٰ سن مرادلی شاہ میئر کراچی مرتضی بہاب سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری پہنچ گئے گجر اور ارنگی نالا متاثرین کی جانب سے توہین عدالت کی درخواست پر عدالت نے چیف سیکیٹری اور کمیشنر کراچی کو بھی طلب کیا ہے میڈیا سے گفتگو میں مرادلی شاہ نے کہا کہ عدالت کی حکم پر عمل کیا ہے توہین عدالت نہیں لگے گی توہین عدالت لگانی ہے تو اس وقت کی وفاقی حکومت پر لگائی جائے نالا متاثرین کا کراچی میں سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر احتجاج گھر کے بدلے گھر دو کینارے چیئرمن پی ٹی آئی سے ملنے آج قارونی ٹیم اٹک جیل جائے گی ذرائع کے مطابق اٹک جیل سپریٹنڈن نے ایک وکیل کو چیئرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی اٹک سے اڈیالا جیل منتقلی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت موخر چیف جسٹس آمیر فاروق کی ادم موجودگی کے باعث آج سماعت نہیں ہو سکے گی نو مائی کو توڑ پھوڑ کے مقدمات میں شامی موت قریشی اصد عمر اور فواہ چادری کی زمانت میں دو ستمبر تک توسی لاہور کی انصدار دہشتگردی عدالت میں علیم خان عزمہ خان کی عبوری زمانت میں دو ستمبر تک توسی کر دی فواہ چادری کی حاضری معافی کی درخواست منظور رانی پور میں پیر کی حویلی میں مبینہ تشدد سے مرنے والی دس سال کی ملازمہ پر کیا بھی تھی حقائق جاننے کے لیے مزید سی سی ٹی وی ویڈیوز کا جائزہ قبر کشائی اور پوسٹ موٹم سے بھی موت کی اصل وجوہات کا پتہ لگایا جائے گا آج عدالت سے قبر کشائی کی اجازت لی جائے گی مرکزی ملزم اسد شاہ کو عدالت نے چار روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا سامنے آنے والی حویلی کی ویڈیو میں بچی کو فرش پر پڑا دیکھا جا سکتا ہے بظاہر بچی کی حالت غیر تھی جو کبھی ادھر تو کبھی ادھر لڑک رہی تھی کمرے میں خاتون کے داقل ہونے پر ملزم بستر سے اٹھا بے صد بچی کو بازو سے اٹھایا اور پھر فرش پر پڑا چھوڑ دیا جرم چھپانے اور غفلت برتنے پر زیر حراست ایسے چورانی پور اور ڈاکٹر سے تحقیقات جاری پولیس کے مطابق دونوں ملزمان مقدمے میں نامزد نہیں پولیس نے بغیر میڈیکل اور پوسٹ موٹن بچی کی لاش ورسہ کے حوالے کر کے تطفیم کرا دی کراچی کے بلدیا ٹاؤن میں خواتین کو حراسہ کرنے والا شخص گرفتار ملزم کی ایک سے زائد خواتین کو حراسہ کرنے کی ویڈیوز سامنے آئی تھی موٹر سائیکل سوار ملزم نجیس سیکیورٹی کمپنی کا ملازم ہے اس سے قبل کراچی میں خواتین کے ساتھ نازیبہ حرکت کرنے کے متعدد واقعات پیش آئے ہیں کراچی کے علاقے گلستان جوہر پیڈرل بی ایریا اور اورنگی ٹاؤن میں بھی رہ چلتی خواتین سے غیر اخلاقی حرکت کرنے کے واقعات پیش آئے پولیس نے گزشتہ ماہ اورنگی ٹاؤن میں خاتین کو حراسہ کرنے والے ملزم کو گرفتار کیا تھا دیگر واقعات میں ملوث ملزمان تحال قانون کی گرفت سے باہر سیول جج کی اہلیہ کے مبینہ تشدد کا نشانہ بننے والی کمسن ملازمہ رزوانہ کا میان آج ریکارڈ کیا جائے گا اسلام آباد پولیس کے تفتیشی آفیسر کے ساتھ جے آئی ٹی میں امران بھی لاہور جائیں گے جے آئی ٹی نے سرگودہ بسڈے اور جج آسیم حفیظ کے گھر کے باہر کی سی سی ٹی وی ویڈیوز فورنزک کے لیے بھیجوا دی وزوانہ کیس کی ملزمہ کے شوہر سیول جج آسیم حفیظ کو او ایس ڈی بنا دیا گیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے آسیم حفیظ کو راولپنڈی میں او ایس ڈی تائنات کر دیا لاہور میں مبینہ طور پر تیرہ سال کے ارسلان حسین کی گرفتاری کے لیے چھاپے کے دوران والد کی موت اور پولس پر جنسی حراسانی کے الزامات ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی قائم ڈی آئی جی امران کشمر نے کہا کہ تمام الزامات کی انکوائری کر رہے ہیں نوامائی کے واقعے میں ارسلان کی اسکری ٹاور میں موجودگی کا ثبوت ہے ارسلان کی عمر تیرہ نہیں بیس سال ہے پیدائش کا سرٹیفیکیٹ مل گیا ہے اس نے تیرہ سال کا جالی سرٹیفیکیٹ بھی بنایا ہوا ہے انچارٹس انویسٹیگیشن کو کیس میں نہیں بلکہ ناکس کارکردگی پر معتل کیا گیا ہے ارسلان کے گھر والوں کا انویسٹیگیشن ٹیم پر اعتماد کا اظہار ارسلان کے بہنوئی کا پی تی آئی کے بیانیے سے لا تعلقی سکھر میں صحافی جان محمد کے قتل کیس میں دو نامزد ملزمان گرفتہ تحقیقات کے لیے ساتھ رکنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی گئی جی آئی ٹی میں آئی ایس آئی ایم آئی اور رینجرز کے میجر صدح کے آفیسرز ایس اس پی سکھر آئی بی ایف آئی ای کے ڈیپٹی ڈیریکٹر بھی شامل انویسٹیگیشن ٹیم ایک مہینے میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ جمع کرائے گی جان محمد مہر کے قتل کا مقدمہ گیارہ نامزد اور تین نامعلوم افراد کے خلاف درج ہے ایف آئی ای آر کے مطابق مقتول کو ٹارگٹ کر کے قاتل کیا گیا باثر افراد ان سے خفا تھے انہیں دھمکیاں بھی مل رہی تھیں پولیس نے سکھر شکارپور اور رہڑی سے پندرہ مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا کراچی کے تھانہ سچل کی پولیس موبائل پر گرشت کے دوران دستی بم حملہ تین اہلکار زخمی ہو گئے حملہ آور فرار ہو گئے اینی شاہدین کے مطابق حملہ آور موٹر سائیکل پر تھے ماسک پہنا ہوا تھا ایس ایس پی ایسٹ کے مطابق زخمی تین اہلکاروں کی حالت خطرے سے باہر ہے جڑوان شہروں اسلام آباد اور آولپنڈی میں تیز ہواوں کے ساتھ موسلتھار بارش کراچی سمین سندھ اور صوبہ بلوچستان کے ساحل علاقوں میں آج سے تیز سمندری ہوایں چلیں گی موسمیاتی تجزیہ کار کے مطابق ہوا کے جھوکے پچاس سے پچپن کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کو بھی چھو سکتے ہیں پرچولیو مصنوعاتی قیمتوں میں اضافہ کے بعد پاکستان ریل ویز نے تمام ٹرینوں کے قرائےوں میں دس پیصد اضافہ کر دیا مال گاڑیوں کے قرائےوں میں پانچ پیصد اضافہ ہو گیا اطلاع کا آج سے شروع ہوگا پنجاب بس اونرز نے بھی قرائے دس پیصد بڑھانے کا اعلان کر دیا جڑا والا واقعے نے اقتدار کی ایمان اور موطبر سماجی حلقوں کو پھر سے دعوت فکر دی ہے اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کی رہنما فردوس عاشق اعوان کا جڑا والا واقعے پر ادعمل اپنے بیان میں فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ آئین پاکستان ملک کے ہر فرد، گھر، ہر نسل، مذہب اور فرقے کے تحفظ کی زمانت لیتا ہے دیکھا جائے ایسی کون سی کمی رہ گئی جو بات یہاں تک پہنچ گئی یہ کسی مذہب یا فرقے سے بڑھ کر پاکستان کا نقصان ہے میمن گھوٹ میں بچہ اور ارنگی میں خاتون کا نالے میں گرنے کا واقعہ ہوا ان واقعات کا جواب کون دے گا؟ امیر جماعت اسلامی حافظ نائم کا سوال پریس کانفرنس میں کہا مقتول صحافی جان محمد کچھے اور پکے کے ڈاکوں کے خلاف بات کر رہا تھا اسے قتل کر دیا گیا بڑے بڑے اینکرز اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے پاکستان آزادانہ اور منصفانہ اندخبات کی تیاری کر رہا ہے آئین آزادی اظہار اور اقتصادی خوشحالی کے لیے مشترک آزم کو آگے بڑھاتے رہیں گے امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن کا پیغام نگرہ وزیر آزم انوارالحقاکڑ کو عہدہ سمحانے پر مبارک بعد انوارالحقاکڑ کا اظہار تشکر کہا نگرہ حکومت صاف شفاف اندخبات کے لیے پوری تندہی سے کام کرتی رہے گی ہم امریکہ کے ساتھ شراکداری کو اہمیت دیتے ہیں خطے میں اقتصادی خوشحالی جمہوریت اور استحکام کے لیے مشترک آزم کی قادر کرتے ہیں سائرس سجاد قاضی کو سیکیٹری خارجہ مقرر کر دیا گیا ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق اسد مجید کی ریٹائلمنٹ پر سائرس سجاد قاضی نے سیکیٹری خارجہ کی ذمہ داریاں سنبھال لیں بھارتی ریاست حیمانچل پردیش میں بارشیں اور لینڈ سلائیڈنگ اموات کی تعداد اکھتر ہو گئی نشے بھی لاکھوں سے آٹھ سو سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقن لینڈ سلائیڈنگ سے ریاست میں آٹھ سو سڑکیں تباہ لینڈ سلائیڈنگ کے سبب زمین کھسکنے سے ریلوے ٹریک ہوا میں معلق ہو گیا ہمچل پردیش میں اب تک دس ہزار کروڑ اوپے کا نقصان ہو چکا ریاست پنجاب میں شدید بارش کے بعد گرداسپور، ہشیارپور اور روپ نگر میں سلابی صورتحال دریائے بیاس سطلج میں پانی کی سطح بلند، نشے بھی لاکھوں سے شہریوں کا انخلا بحری اوکیانوس میں مغربی افریقہ کے جزیرے کے قریب تارکین وطن کی کشتی اُلٹ گئی سارٹ سے زائد تارکین وطن کی ہلاکت کا خطوشہ سنگالی وزارت